بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد السد سعودی ریویس ہے دوستو اور پیارے بھائیوں امید کروں گا آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو جو سعودی ریو مقدر دکانوں کے اوپر کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے یہ بہت اچھا ایک قنون بنا ہے ہمارے غیر ملکی بھائیوں کے لیے کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر آگے چلے کے کچھ بتانے والا ہو جو بہت اہم اپ ڈیٹ ہے یہ آپ کو بہتی ضروری سننے چاہیے اور سمجھنے چاہیے جو کہ ہمارے بھائیوں کو نئی اچھز کا علم اتا اور پھر کافی نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں یہ ویڈیو مگابلات کے لیے نہیں ہے یعنی یہ کنسٹرکشن ورکر والوں کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو صرف جو دکان دا تو اوپر کام کرنے والے ہیں یا ہوتلوں کے اوپر کام کرنے والے ہیں جنرل سٹور ہو گیا مال ہو گیا یا کوئی بھی مطلب دکانوں ہیں دکانیں ہیں ان کے اوپر کام کرنے والے کوئی بھی ورکر ہیں غیر ملکی ہیں تو یہ صرف ان کے لیے ویڈیو ہے اس ویڈیو کو طرح مکمل دیکھیں اور دوسرے تک ضرور شیئر کیجئے آپ کے ہم مطلب مجبوری میں سوچ رہے ہیں کہ میں کسی دکان کے اوپر مجبوری کے اوپر کام کر رہا ہوں ایک تو مجھے سیلری بہت کم مل رہی ہے تو میں بغیر کفیل کو بتائے ہوئے کسی دوسری جگہ نکل کفالہ کرا سکتا ہوں یا نہیں تو یہ ہاں بالکل اب آپ کرا سکتے ہیں کس طریقے میں آگے چل کے تھوڑا آپ کو بتانے والا ہوں آپ جس ہوتل کے اوپر کام کر رہے ہیں یا آپ جس جنرل سٹور کے اوپر کام کر رہے ہیں جس آپ مول کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے میں اپنی جان چھڑا کے کسی اور جگہ پر ٹرانسور کر لوں یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے جہاں پر میں نے ٹرانسور کرنا ہے وہاں پر میں کر لوں تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں تو بھائی جن اگر آپ جو مطلب جنرل سٹورہ یا ہوتل ہے اس کا ایک بلدیہ رخصہ ہوتا ہے وہ اگر اکسپائر ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو وہ نہیں بنتا کسی وجہ سے یعنی سعودیزشن کی وجہ سے یا کوئی مطلب اور کوئی وجہ سے نہیں بنتا تو پھر آپ کو ایک رائٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ دوسری جگہ اپنی مرضی سے ٹرانسور کر سکتی ہو آپ کو نہ تو جس ہوتل کو پر کام کر رہے ہیں وہاں سے جاتے لینے ہوگی نہ ہی اپنے کفیل سے جاتے لینے ہوگی آپ کسی کو بینہ بتائے کسی دوسری جگہ پر ٹرانسور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا مطلب اس مسسے کا منشائق ہوتا ہے پروگرام وہ بھی مطلب اسی کے اندر ایڈ ہوتا ہے وہ ضروری ہوتے ہیں یہ آپ نے مسسے کے یعنی ثابتہ مکمل کرنے کفیل کے اگر وہ بھی اکسپائر ہو جاتا ہے تب بھی آپ بھائی جن دوسری جگہ ٹرانسور کر سکتے ہو یہ ویڈیو صرف اور صرف جو دکان کے اوپر کام کرنے والے بھائی ہیں یہ ان کے لئے ویڈیو ہے یہ ایک ویڈیو سے وہ بھی ان بھائیوں کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے جو پاکستان انڈیا بنگلازی سے لاتے ہیں کم سیلری کے اوپر اپنے علاقے سے اپنے گاؤں سے لاتے ہیں سوئیتے ہیں میری اپنی دکان ہے وہاں پر جا کر کام کرنا ہے تو ساتھ والی دکان کے اوپر ایک بندہ لے رہا ہے دو ہزار ریال اور آپ کو مل رہا ہے ایک ہزار ریال یا بارہ سو ریال یا پندرہ سو ریال تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا وجہ ہے میرے کو کیوں اتنی سیلری کم مل رہی ہے میں بھی اسی سعودی عرب میں رہتا ہوں جو وہی سعودی عرب میں رہتا ہے تو آپ ایسے لوگوں سے جان چھڑا سکتے ہیں یہ میرا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ مجبوری میں کام مت کیجئے اگر آپ خوش ہیں وہاں پر تو تب ہی وہاں پر کام کیجئے اگر آپ کو ایسی مسئلہ پریشنی ہے سیلری کا تو تب بھی آپ وہاں سے جان چھڑا سکتے ہیں بینہ کفین کو بتائے ہوئے جو کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اگر آپ کی اس ہوتل کا یا اس دکان کا بلدیا کا رخصہ جو ایک سال کے بعد دو سال کے بعد تردید کرائے جاتا ہے وہ اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کسی دوسری جگہ ختم کر سکتے ہیں اس سے پہلے کیا تھا کہ اگر لیبر کا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو وہ دوسری جگہ ٹرانسور کر سکتا ہے یا مطلب وہ مسئلہ ریڈ میں ہوتا ہے تو اب بھی کسی جگہ دوسری جگہ میں ٹرانسور کرتا ہے لیکن یہ والا جو سسٹم ہے دکاندار والوں کے لیے ہے جو دکاند کے اوپر کام کرنے والے بھائی ہیں ان کے لیے انفرمیشن ہے تو میرے پیرے بھائی کو امید کرتا ہوں یہ آج کے میری ویڈیو بہت ہی اچھے لگی ہوگی کوئی بھی آپ کا سوال ہے ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو اچھے طریقے سے ویڈیو بنا کر شیئر کرنے گا اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ملتے ہیں کہ اگلے ویلوگ میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ